بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام تیرہ منٹوں میں تیرہ سوال آزر ہے قلیل صاحب جن اسلام علیکم آج انہی تیرہ منٹوں میں جو سوالات ہیں گینے کے لیے امار صاحب موجود ہے آل بلوچستان کلارک اینڈ ٹیکنیکل امپریز ایسوسییشن کے مرکزی صدر شکرخان ریسانی صاحب آج اس سے جانیں گے کہ جہاں پر بلوچستان میں ملازمین کی کیا تحفظات ہیں ملازمین کی کیا مسئلے مسائل ہیں جیسے تو ہم لوگ ویسے دیکھی رہے ہیں کہ جو ہمارے موجودہ گورنمنٹ ہے اور تین مہینے کے بعد جو ہمارے سیکٹریز ہوتے ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں اور خاطر خواہ جہام پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو منسٹر صاحبان ہے یا مشیر ہے ان لوگوں کو بھی وہ منسٹری مکمل طور پر نہیں مل پا رہے ہیں اور تین چار مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی منسٹر تبدیل ہوتے ہیں آیا کیوں ہوتے ہیں اس کی اثرات پر کیا پڑے گا ہمارے ملازمی پر یہ سب کچھ جانیں گے انہی تیرہ منٹوں میں صدر شکرخان رحسانی صاحب سے سر السلام علیکم کیسے صرف ٹیک ہو خوش و شکر اللہ کا احسان ہے سر سب سے پہلے آپ اپنے تنظیم کی حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اس تنظیم کی بنیاد کب رکھی ہے اور آپ کے اس تنظیم کا آئین اور منشور کیا ہے سب سے پہلے خلی صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے آج میں ٹیم دیا سر یہ کہ بلوستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تنظیمیں اتنے بہت زیادہ ہو چکے کہ کچھ سمجھ نہیں آرہا تو یہاں پہ ایک تو ریجسٹیشن تنظیم واحد ریجسٹیشن تنظیم ہمارا ہے آل بلوستان کر رہے ہیں ٹیکنیکل اپلے امپلائیز آسسیشن جو ریجسٹر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے دوہزار ستارہ پچیس جولائی دوہزار ستارہ کو ہم نے بنیاد رکھا اس تنظیم کا اس ٹیم شکر اور حمد اللہ بلوستان میں ایپکا کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارا تنظیم جا رہے ہیں اور ہم نے ملازمین کے لیے دو ڈائی سال میں کافی کام کی ہے یہاں پہ ہم نے بی ڈی اے کا مسئلہ پہ دس دن بو کرتالی کیمپ لگائے وہاں پہ اتجاج کیا گورن راوس کا گیراؤ کیا اسی طرح ار مسئلے پہ ہم سب سے انشاءاللہ باقی تنظیموں سے آگے جا رہے ہیں تو ملازمین کو یہاں پہ تو کافی مسئلہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں بلوستان میں تو ملازمین پہ اتنا ظلم ہے کہ ملازمین کے باسٹ تنظیموں پہ انہوں نے پابندی لگا دی اور ملازمین کو اتنا ٹرچر کیا جا رہا ہے کہ ان کو سوشل میڈیا استعمال کرنے یہاں تک ویڈس اپ استعمال کرنے نہیں دیا جا رہا ہے جیسے ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہے یہ قانون صرف بلوستان کے لیے ہے باقی تین صوبوں میں اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے اور یہاں پہ ملازمین اتنے مسائل کا شکار ہے آپ سیکٹریٹ کو دیکھ لیں سیکٹریٹ ایک نائب قاصد وہاں پہ چالیس سے پچاس ہزار روپیہ تنخواہ لیتا ہے اور ہمارا نائب قاصد بائیس ہزار روپیہ تنخواہ لیتا ہے یہاں پہ یہ فرق بھی ہم اس کے لیے بھی جدوجہد کر رہے ہیں کہ یہ فرق بھی ختم کیا جائے ہمارے رسول اچھا صاحب نے خود ہی فرمایا کہ یہاں پر تنظیمیں زیادہ بن رہے ہیں تو آیا زیادہ تنظیمیں بننے سے ملازمین کو فائدہ ہوگا یا نقصان اور اس کے ساتھ جو اس کا محکمہ ہے اس کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا سر اس میں تو دیکھیں یہ تو نظریاتی اریک کا نظریاتی اختلاف ایک دوسرے کے ساتھ اریک کا اپنا نظریہ ہے ہم نے جو تنظیم بنائی اس میں جیسے آپ آل پاکستان کل رکھ اسٹیشن کو لے لے اس میں صرف کل رکھ برادریات ہے اسی طرح کلاس فور اسٹیشن ہے اس میں صرف کلاس فور کے لوگ آتے ہیں ہم سب مل بیٹھ کے یہ سوچا کہ ایک تنظیم ہو جو تمام ملازمین کو ایک ساتھ لے کے چلے جس میں کل رکھ بھی آ سکتا ہے سویپر بھی آ سکتا ہے نائب کاسیت اسسٹنٹ تک ہمارے تنظیم میں آ سکتے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے ایک تنظیم بنائی تاکہ سارے تنظیمیں اس میں آ سکیں اچھا سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اکثر ایسی تنظیمیں ہیں جو ملسٹر کو یا سیکٹریز کو کام کرنی نہیں دیتے ہیں یعنی ٹرانسفر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں کو وہاں پر جو ملازم ہے وہ وہاں پر آتا بھی نہیں یہ کام کرتا بھی نہیں ہے اگر اس کو ٹرانسفر کرے یا کسی جگہ پر اس کو بیجے تو فوراً اس کا تنظیم بیج میں آ جاتا ہے پھر وہی ارتال ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ افسران جب تنظیم کا معاملہ آتا ہے وہ افسران سب سے زیادہ بلیک میلنگ کرتے ہیں اسی تنظیم کو ایک انتقامی کاروائی کا نشان بنا کے اس کے ممبر کو ٹرانسفر کرتے ہیں جو کہ جب وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو میں ان افسران سے پوچھتا ہوں جب ایک بندہ ٹرانسفر آپ کرتے ہو پھر تنظیم سے جب آپ چور نہیں ہو تو تنظیم سے ڈرتے کیوں یہ بات میں اپنے تجربے کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ اگر افسر خود کرپ نہیں ہے تنظیم لاکھ اس کے خلاف مردابات کہے وہ افسر نہیں ڈرتا وہی افسر ڈرتا ہے جو کرپ ہوگا اور غلط طریقے سے ٹرانسفر کرے گا آپ صرف اس کو ایک لیٹر دوگے وہ ڈر کے واپس کر لیتا ہے اس طرح کا کوئی کیا نہیں ہے کہ تنظیم ارے کی ٹرانسفر کے بیچ میں آتا ہے اس طرح کوئی ہمارے سامنے اس طرح نہیں ہے اور ہمارے تنظیم میں اس طرح کوئی کیا نہیں ہے سر ہمارے جو موجودہ وفاقی حکومت ہے اس کی طرف سے کچھ تنظیموں پر پابندی لگائی گئی تھی برخیر مقالباً وہ پھر اس کا تنظیم پر پابندی بھی ختم ہو گیا کچھ کا یا کچھ بکایا رہ گیا ہے آیا اس طرح کرنے سے حکومت کو کیا فائدہ ملے گا کہ جو پابندی لگا رہا ہے سر پابندی کا جہاں تک بات ہے یہ وفاق نے نہیں لگایا یہ ہمارے صوبائی حکومت نے لگائی ہے یہاں اس ٹیم پورے پاکستان میں تنظیمیں کام کر رہے ہیں سوائے بلوچستان کے بلوچستان میں چند تنظیموں پر انہوں نے باسٹ تنظیموں پر پابندی لگائی ہے اس ٹیم بلوچستان میں صرف دو تنظیم کام کر رہے ہیں آل بلوچستان پاکستان کر رکھ اس سیشن اور آل بلوچستان کر رکھ ٹیکنیکل امپلائز اس سیشن باقی وفاق کی طرف سے کوئی اس طرح کا پابندی نہیں ہے یہ ہمارے صوبائی گورمنٹ نے یہ پابندی لگائی ہے سر اکثر عمام حکومت سے یہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ نئے پوسٹ بنائیں آپ نئے نوجوانوں کو ورطی کریں جب حکومت کی جانب سے ایسے پوسٹیں بن جاتے ہیں آ جاتے ہیں پھر آخری مرلے میں جب پوسٹنگ ہو جاتا ہے اس دوران کچھ یونین والے آیا اس میں مداخلت کرتے ہیں ان پوسٹوں کو وہ کرنے کے لیے آیا یہ یہ کیا ہے کیوں کرتے ہیں اس طرح سر یہ کہ اس میں ایسے جیڈی نے ایک پرموشن کوٹہ رکھا ہے کلاس فور کے لیے بیس پرسنٹ ہے اسی طرح سینئر کل رکھ کے لیے سو پرسنٹ ہے پچاس پرسنٹ ہے تو جب وہ ہمیں نہیں دیتے پرموشن کوٹہ نہیں دیتے وہ کوشش کرتے ہیں تو اس میں ہم رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ ہمارے پہلے کلاس فور سینئر کل رکھ اور سینئر کل رکھ کو اسسٹنٹ بنایا جائے پھر آگے جو ہمیں خانون نے عق دیا ہے بیس پرسنٹ اور پچاس پرسنٹ کوٹہ ہم وہی مانتے ہیں اس طرح کا کوئی ایک افوائے کہ تنظیمیں بلک میلنگ کرتے ہیں اور پوسٹے لیتے ہیں شاید ایک آت تنظیمیں ہوں گی ہمیں پتہ نہیں ہے تو اس طرح کا کوئی کیا نہیں ہے یہ افیسران اپنا منمانی کرتے ہیں تو یہ تنظیم ان کو منمانی کرنے سے روکتا ہے ملازمین کو سیاست میں آنی چاہیے جیسے کئی سیاسی پارٹیوں کا ملازمی کا ونگ بنا ہوا ہے کیا اس سے وہ محکمہ ہے یا اس سے وہ لوگ متاثر نہیں ہوں بلکل دیکھیں سیاسی تو یہ ایک جمہوری اکر سب کا سیاست میں آنا چاہیے لیکن جن تنظیموں کا ونگ بنا ہوا ہے جن سیاسی تنظیموں کا ونگ بنا ہوا ہے اصل وہ سیاسی تنظیمیں ان کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں میں تمام ملازمین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ صرف ملازمین کے لیے اور مزدور کے لیے استعمال ہو کسی پارٹی کسی سیاسی تنظیم کے لیے استعمال نہ ہو بے شک آپ اپنا جو بھی نام رکھیں لیکن کام ملازمین اور مزدور کے لیے کریں سر لاسٹ میں جاتے جاتے ملازمین کے لیے آپ کا پیغام آپ کی ایسوسیشن کے حوالے سے ہمارا تو سب سے اہم جو ہم کرتے ہمارے ایسوسیشن کی طرف سے تمام ملازمین کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنے دفتروں میں اپنی آذری یقینی بنائیں ہم دیکھتے ہیں بعض ایسوسیشنوں میں ایسوسیشن والے آزاد ہوتے ہیں لیکن ہمارے تنظیم میں یعنی ہم سب سے اہم اور یہ اچھا ہوا ہے کہ ہم تمام اپنے تنظیم کی طرف تمام بلوستان کی ملازمین کو یہ کہتے ہیں کہ اپنی آذری دفتروں میں یقینی بنائیں سر بہت بہت شکریہ دل تو چڑھتا ہے کہ آپ کے ساتھ اور اس موضوع کے ڈیبیٹ کر لیکن وقت کی کمی بھی ہے جی آپ لوگوں نے دیکھا اور سنا صدر شکرخان ریزانی کا گفتگو تا جہیے ہم لوگوں نے جانے کی کوشش کی کہ اکثر ہمارے ملازمین کا جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ کس طرح آل کرتے ہیں آیا جہا ہم پر ہمارے ساتھ جتنے بھی ایسوسیشن کام کر رہے ملازمین کے لیے آیا وہ اقیقی معنیوں میں ملازمین کے خدمت کر پا رہے ہیں یا نہیں ساتھ میں ہمیں یہ بھی کنفیوجن تھا کہ اکثر ہم یہ سنتے آ رہے تھے کہ اکثر ایسے تنظیمیں ہوتی ہیں جس کا بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیروکریٹس یا وہ سیکٹریز کو بنیکمی کرنا یا منسٹر کو بنیکمی کرنا یا اپنے ذاتی مفادات آسل کرنا انشاءاللہ زندگی اور صحت ری پھر کسی ایسے شخصیت کو لے کر ایسے مسئلوں پر ڈیویٹ کر کہ آپ لوگوں کے خدمت میں آذر ہو جائیں گے اس پروگرام تک کے لیے خلیر ساجہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ